میرے کھیت میں آن آج اور میرے کھیت میں گھلہ اور میرے کھیت اور باغ میں سب سہراب ہونے لگا کہتے سب رہے ہیں تو ربی کہتے کہ مجھے تو دن سال پہلے سے تینشن تھا کیا تینشن تھا کہ چار آدمی الگ الگ آئے تھے اور سب کو کیا کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی کتنا قرآن پڑھتے تھے چوبیس گلتے میں سات ہزار جب یقین کرنے والوں کو یقین نہیں آیا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آیا انتہان لیا گیا میرے دوستو جنہوں نے انتہان لیا میں وہ واقعے میں نہیں جاتا بہت لمبا واقعہ صرف اتنا بتاتا ہوں کہ جنہوں نے انتہان لیا انہوں نے بھی قسم کھا کر کہا علی پڑھتے گئے ہم لکھتے گئے چوبیس گلتے پورے نہیں ہوئے اس سے پہلے سات ہزار قرآن قتم ہو گئے میرے دوستو کان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسین میرے دوستو باپ علی جیسا ہوگا تو پھر بیٹا بھی حسین جیسی قربانی دے گا میرے دوستو ایک مدبہ حضرت حسین بیٹھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹھے کوئی بھائی آیا بھائی نے آ کر کہا کہ آپ بہت دور سے آیا ہوں اے نبی کا نواز تھا بہت دور سے آیا ہوں کہ کیوں آیا ہوں کہ اس لئے آیا ہوں کہ ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہے ہمارے یہاں بارش پہلی بڑا قہر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا پیارا قطرہ ہوگا فرمایا اللہ سے معافی مانگ لے اللہ تیرے علاقے میں بارش برسا بے گا اللہ سے کوئی تعویز دی حضرت حسین نے تعویز دی کہا اللہ سے معافی مانگ لے اللہ تیرے علاقے میں پانی برسا چل ہو گیا کھوڑی جن میں دوسرا آدمی آیا آ کر کہنے لگا اے نبی کا نوازہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے برسا نہیں حضرت حسین نے کہا اللہ سے معافی مانگ لے اللہ سے معافی مانگ لے اللہ تجھ کو مالدر بنا دے گا اللہ تجھ کو مالدر بنا دے گا کتنے آدمی ہو گئے دو تیسرا ایک آیا شادی ہو گئے بہت سال ہو گئے بچے نہیں ہوتے شادی ہو گئے بہت سال ہو گئے بچے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا اللہ سے معافی مانگ لے اللہ تجھے اولاد نصیت کرتا اللہ سے معافی مانگ لے اللہ تجھ کو اولاد نصیت کرتا کتنے آدمی ہوگے تین چوتھا آدمی آیا مدینے سے کہتا میرے مدینے میں باغ ہے کھیت ہے لیکن اس میں کچھ پکتا ہی نہیں صحیح پوچھو تو پکتا بھی اور صحیح پوچھو تو پانی ملتا بھی حضر حسین نبی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا جا اللہ سے معافی مانگ لے اللہ تیرے باپ کو بھی سہراب کر دے گا چار آدمی آئے پہلا والا کیا پروبلم نے کر آیا کہ میرے یہاں پہ قہت ہے پانی بارش نہیں تو کیا کہا معافی مانگ لے دوسرے والے نے کہا پیسے نہیں معافی مانگ لے دوسرے والے نے کہا شادی ہو گئی بچے نہیں معافی مانگ لے چوتھے والے نے کہا میرے کھٹ میں اناسی ہی پکتا کہاں وہاں ان کے حضر حسین کے شاگر حضر حسین کے سٹوڈن جن کا نام حضرت ربی بن سبی وہ بیٹھے تھے وہ سوچ میں پڑ گئے کہ چار آئے چاروں نے الگ الگ باتیں کی لیکن انہوں نے تو سب کوئی اسی ٹیبلت دے دی تو وہ ربی بن سبی کہتے میں سوچ میں پڑ گیا چار آدمی آئے اور چار آدمی پر ایک ہی معافی مانگ لے تو بارش آ جائے گی معافی مانگ لے پیسہ آئے گا معافی مانگ لے بچے پیدا ہوں گے معافی مانگ لے تیرا کھٹ میں انا جائے گا چار آدمی ہیں میں نے کچھ کہا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ برابر اس واقعے کو دیڑ سال گودر گیا کتنا حضر حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بیٹھے تھا وہ ان کے سٹوڈنٹ ہیں حضرت ربی کہتے میں اسی طرح بیٹھا تھا اور اللہ کو مجھے دکھلانا تھا سب سے پہلا والا آدمی آیا اور کہا حسین کسنا پیارا علاج بتایا ہم نے معافی مانگی خدا نے پانی برسال دیا وہ لبی کہتے ہیں وہ گئے اور اللہ پیسہ دیتا جاتا ہے تیسرا آیا کہا کہ میں نے معافی مانگنا شروع کہ اللہ نے میرے گھر میں لڑکا پیدا کر دیا چوتھا آیا کہ میں نے معافی مانگی تو میرے کھیک میں آناج اور میرے کھیک میں گھلنا اور میرے کھیک اور باغ میں سب سہراب ہونے لگا کہتے ہیں تو ربی کہتے ہیں کہ مجھے تو دیر سال پہلے سے تینشن تھا کیا تینشن تھا کہ چار آدمی الگ الگ آئے تھے اور سب کو کیا کہا تھا تو حضر ربی کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور جب چاروں چلے گئے میں نے کہا کہ حسین میرے حسین اے میرے حسین حضرت حسین یہ بتاؤ کہ چار آدمی الگ الگ بات لے کر رہا ہے آپ نے سب کو کہا معافی مانگی معافی اور چاروں کا علاج بھی ہو گیا دیر سال کے بعد چاروں کا تو کیا آپ کو یہ علاج کہا سے ملا حضر حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ارے میرے بیٹے بھر وہ تو سٹوڈن تھے نا ربی کہاں ہے میرے بیٹے ربی قرآن اٹھا قرآن نے علاج بتایا اور قرآن جب علاج بتائے گا تو وہی شفاہ بھی دے گا بتا کہ قرآن نے کہا کہاں قرآن نے کہا پارا نمبر انتیس پارا نمبر انتیس قرآن نے کہا چار قسم کی شکایت ہو یہی کام کروں جس پر پانی نہیں ملتا اللہ سے معافی مان پیسہ نہیں ملتا اللہ سے معافی مان بچہ نہیں ہوتا معافی مان تیرے کھیت میں عماد نہیں پڑتا معافی مان پارا نمبر انتی میں پارا نمبر نہ آیت پڑھ کر بتاؤ حضر حسین ربی اللہ تعالیٰ نے نہ آیت پڑھ کر بتائے کیا فرمایا استغفیرو ربکم انہی نہو تانا غفارا میں جو حافی دوں میرے ساتھ میں پڑھو کتنی پیاری آیت اللہ کیا فرماتے استغفیرو ربکم انہی نہو تانا غفارا اللہ سے معافی مان لے وہ معافی کو قبول کرنے والا اور چار کسن کی بیماریوں کا الاد کرنے والا ہے نا پہلی بیماری یورسیل سماء آلیکم مدرارا معافی مان اللہ پانی دے گا کہو سبحانہ نمبر دو کیا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال معافی مان اللہ پیفہ دے گا ہو گیا وَبَنِين معافی مان اللہ تیرے زر میں اولاد پیدا کرے گا ہو گئے نتیح وَيَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّن مَار وَيَجَعَلْ لَكُمْ اَنْهَارَ اللہ نے برنایا معافی آنگلہ جا تیرے کھیتوں میں آناج اور غلہ پیدا کرنا تیرے برکوں میں پھل اور پھول پیدا کرنا یہ آسمان پر میرا کام ہے زمین پر میرا کام معافی مانگنا آسمان پر میرا کام برکتوں پر برکتیں دینا تو میرے دوستو حضرت حسین نے قرآن پر دیکھا کہ نہیں دیکھا آج کوئی دیکھ سکتا کہ سب بیماریوں کا علاج کیا ہے معافی ہے